ابھی آپ نے دیکھا کہ پہلے میں نے بتایا کہ یہ جو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے یہ پریزنٹ ٹینسز کی تیسری ٹائپ ہے اس کے بعد ہم نے کہا کہ جن جملوں میں ہمیں کسی کام کے کرنے یا مکمل ہونے کا معلوم ہو اسے ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی ابھی بولا کہ پرفیکٹ سے مراد ہے کہ ہم پرفیکٹ کب بولتے ہیں جب ہم کہتے ہیں واؤ پرفیکٹ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کام ہو چکا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو کچھ اگزامبلز بتائی وہ جا چکا ہے وہ ہاکی کھیل چکے ہیں وہ خط لکھ چکی ہے یہ تین اگزامبلز میں نے آپ کو لکھا ہی سمجھانے کے لیے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی اس کے بعد آتے ہیں نیکس ٹیپ پر اس کی پہچان پر اس کی پہچان ہے پہچان کہ ہم اس کو کیسے سنکرونائز کر سکتے ریکنیز کر سکتے ریکنیشن اس کی کیا ہے اس کے آخر میں اس کے آخر میں چکا ہے چکے ہیں چکی ہیں بیٹا اس کی پہچان ہے اس کے آخر میں چکا ہے چکی ہیں چکے ہیں دیا ہے لیا ہے وغیرہ آتا ہے دیا ہے لیا ہے وغیرہ آتا ہے اب دیکھیں نا وہ یہ کام کر چکا ہے وہ یہ کام کر چکی ہے کر چکے ہیں ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ سر میں نے کام کر لیا ہے کر لیا ہے یعنی کہ ہو گیا ہے پرفیکٹ ہے مکمل ہو گیا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ سر میں نے یہ کام کر لیا ہے تو یہ بھی اس کی پہچان میں آتا ہے چکا ہے چکی ہے چکے ہے یا پھر لیا ہے دیا ہے وغیرہ وغیرہ جی سٹوڈنٹس نیکس سٹپ پہ چلیں یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے ہاتھ کڑا کیجئے جن بچوں نے لکھ لیا ہے نائپا قریشی آسف سعید ویری گوڈ شاہ باش تو بیٹا اس کی نیکس سٹپ ہے اس کا ورڈ آرڈر ورڈ آرڈر آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک چھوٹ چھوٹے سے پہلے ہم اس کا ذرا ہیلپنگ ورپ تو دیکھنے کے کونس ہے پھر آپ کو ورڈ آرڈر بلاتے ہیں ایچ وی اس کا ہیلپنگ ورپ کونسا ہوگا ہیلپنگ ورپ پہلے ذرا ایک ایک کر کے یہ چیزیں ایکسپلین کر لیں آپ کو پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس کا ورڈ آرڈر بھی بتا دوں گا اس کے ہم پاسٹیو کا بھی ورڈ آرڈر کریں گے نیگٹیو کا بھی کریں گے اور انٹراغٹیو کا بھی ورڈ آرڈر کریں گے پہلے ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی پہچان کیا ہے جملوں کے ذریعے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا کہ کس طرح کس کے جملے ہوتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کا ہیلپنگ ورپ بتا رہا ہوں اس کا ہیلپنگ ورپ ہوگا اس کے بعد بات آتی ہے کہ سو اوبجیکٹ بھی ہو گیا ہیلپنگ ورپ پتا لگیا ہیلپنگ ورپ ہے تو پھر ہمیں یہ بھی تو بتائیے کہ اس میں ورپ کی کونسی فارم لگے گی تو ڈیئر سورٹس جس طرح سے ہم نے آپ کو پہلے دو پریزن ڈیفنیٹ پریزن کنٹیو سٹرز کروایا ہے اس کا ورڈ آرڈر بتایا ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جیسے جیسے میں یہ چیزیں بتاتا جلا جا رہا ہوں آپ کے ذہن میں اس کا ورڈ آرڈر آرومیڈکلی بنتا جا رہا ہوگا تو کیسے یہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ چکا ہے چکی ہے اس کی پہچان ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا ہیلپنگ ورپ اس میں ہے اور ہیو ہے اس کے بعد جو ہے نا ورپ کی ورپ کی اس میں تھرڈ فارم استعمال ہوگی تھری ایف وی تھرڈ فارم آف ورپ ورپ کی تیسری فارم استعمال ہوتی ہے پہلے ہم نے کیا کیا تھا سب سے پہلے ہم نے اس میں پہلے ہی لگائی تھی پھر پہلے ہی لگائی تھی پھر پہلے ہی لگائی تھی لیکن اس کے ساتھ ہم نے آئی ایک جی ڈال دیا تھا معاف کیجے گا اس میں کیا ہوگا کہ ہم ورپ کی تھرڈ فارم استعمال کریں گے جیسے رائٹ روٹ ریٹن ریٹن کیا ہے تھرڈ فارم ہے گو ویٹ گون تو ویٹ گون کیا ہے تھرڈ فارم ہے پھر دو دیڈ دن دن کیا ہے تھرڈ فارم ہے جی سٹورنٹس یہ چیز آپ لکھ چکے مٹا ڈالو اس کو ہاتھ کڑا کیا کیجئے تاکہ مجھے پتا چلے بڑش اچھا جی اب ایسی چیز پر چلتے ہیں جس کو آپ مس کر رہے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ بہت سارے بچوں نے یہاں تو اپنی ڈائری ریجسٹر پر کوپی پر یہاں پھر اپنے ذہن میں بنا لیا ہوگا کیا ورڈ آرڈر تو اب آپ چک کیجئے آپ چک کیجئے کہ آپ نے جو ورڈ آرڈر بنایا ہے جو میں نے چیزیں بتائیے اس کے ایک آرڈنگ اب آپ دیکھئے گا آپ کا ورڈ آرڈر ٹھیک بنا ہے یا نہیں ایس پلس ایج وی ایس پلس ایج وی پلس 3 ف وی پویٹی ہے تو next